السلام ایک ناظرین مہو آپ کا فرصبان حافظ بکر اور آپ دیکھیں ایسے ایسے نسانے چینل ناظرین دنیا کے حوالے سے مہو پراؤگرام دیکھتے ہیں آج ہمارا پراؤگرام دینی لیاس ہے جو کہ ہمارے پاس ایک خصوصی بیمان وجود ہے فاطمہ بلاد وادبود یہ عالمہ ہے اور آپ استعمالت فرمائیں بیان فاطمہ بلاد وادبود اعوذ باللہ من شہیطان وادیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعہ مراج اللہ پاک کی قدرت کاملہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملاقات کے لئے بلایا گیا بلا شبہ رب محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی شان و شوکت سے بلایا جانا تھا تائیسوی رجب کی رات ہے اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے فرشتو آج کی رات میری عبادت میری تسبیر چھوڑ دو اور جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کر دو اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میکائیل کو کہہ دو کہ آج کی رات رسک کا بیمانہ اپنے ہاتھ سے جدا کر دے اسرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لئے روحیں قبض کرنا بند کر دے رزوان کو کہہ دو کہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے مالک کو کہہ دو کہ دوزخ کو تالے لگا دے خلد بری کی روحوں کو کہہ دو کہ آراستہ و بیراستہ ہو جائیں اور تمام کے تمام مشرق سے مغرب جتنی قبری ہیں ان سے عذاب ہٹا لیا جائے اور میرے محبوب کا شاندار استقبال کیا جائے حکم ربی ہوا جبرائیل اپنے سات ستر ہزار فرشتے لے جاؤ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو نہ کسی آنکھ نے کبھی ریکھی تھی نہ کسی کان نے کبھی سنی تھی اس سواری کا نام براک ہے تفسیر روح البیان میں آتا ہے کہ اس سے پہلے براک پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی سوار سوار نہ ہوا تھا نصف شب گزرنے کے بعد آسمان دنیا کا دروازہ کھلتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے ساتھ حضرت امیہانی رضی اللہ انہا کے گھر تشریف لاتے ہیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں آنکھیں بند اور دل بیدار ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے فکر مند ہوتے ہیں کہ اگر آواز دیتے ہیں تو بید بھی ہو جائے گی آخر رب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے اٹھایا جائے حکم ربی ہوتا ہے کہ اے جبرائیل اپنے کافوری ہونٹ میرے محبوب کے پائے ناس پہ مس کر دے میں نے اسی واسطے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور اپنے کافوری لب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے مبارک سے مس کر دیتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو جاتی ہیں بخاری شریف کی جلد نمبر اول اور صفحہ نمبر 568 اور مسلم شریف کی جلد نمبر اول پر یہ بات درج ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا اس کو زمزم سے دھویا اور پھر بند کر دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل مبارک ہر قسم کی کجی سے پاک ہے اس میں دو آنکھیں مبارک ہیں جو دیکھتی ہیں دکان مبارک ہیں جو سنتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انبر پر امامہ شریف باندھا گیا حضرت لامہ کاسپی رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ امامہ حضرت آدم رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیدایس سے سات ہزار سال پہلے تیار کیا گیا تھا چالیس ہزار فرشتے اس کے عدد گرد اس کی عزت و تقریم کے لئے کھڑے رہتے تھے حضرت عبرہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کی چادر پہنائی زمورت کے نالائن پاک زیوے تن فرمائے اور یاکود کا کمر بند باندھا مراجل نبوت سفہ نمبر 601 پر یہ بات درج ہے اور مراجل نبوت سفہ نمبر 606 پر یہ بات درج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براغ کا حلیہ بیان یہ فرمایا کہ اس کا سینہ یاکود کی طرح چمکدار اس کی پشت پر بجلی کمتی تھی اس کی ٹانگیں سب زمرد دم مرجان سر اور گردن یاکود سے بنائے گئے تھے بہشتی ذین اس پر کسی ہوئی تھی اس کی پشانی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براغ پر سوار ہوئے حضرت عبیل اللہ السلام نے رکاب تھانو رب کائنات کے محبوب حضرت عمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفرے مراج کا آغاز فرماتے ہیں اللہ پاک قرآن پاک میں اس کو یوں بیان فرماتے ہیں ذات ہے وہ پاک جو ہر نفس اور کمزوری سے پاک ہے جو اپنے محبوب اور مکرم بندے کو رات کے تھوڑے حصے میں مزید حرام سے مزید اقصہ تک لے گئی یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہائیت شان و شوکت کے ساتھ ولائقہ کے جھرمت میں سفر کا آغاز کرتے ہیں اور مزید اقصہ کی طرف بڑھتی ہیں جب زمین و آسمان تک نور ہی نور پھیلا ہوا ہے سواری بھی نور تو سوار بھی نور براتی بھی نور تو دولہ بھی نور میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور نور کی یہ نورانی برات اپنے سفر کا آغاز کرتے ہوئے وادی بطہہ میں پہنچتی ہے جہاں عزیب ریر علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یہاں دو رکت نواز نفل ادا کر لیں یہ وہ مقام آپ کی حجرت اگاہ مدینہ تیبہ ہے نفل کی دائیکی کے بعد سفر کا آغاز ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ راستے میں ایک سرک ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں کھڑے ہو کر نماز دا کر رہی ہیں پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا جہاں کچھوں کا جمعہ قفیص سلامی کے لیے خور و گلمہ خوش آمدید کہنے کے لیے اور ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر استقبال کے لیے بے چینوں بے قرار کھڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے جس کو آج باب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پتھر میں اپنی اولی سے سراخ کیا اور براغ کو وہاں بان دیا رب کائنات کے محبوب حضرت حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسید اقصہ میں داخل ہوئے تو سینی حرم سے آسمان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا ستارے مان پڑ چکے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا براغ کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی براغ کا پہلا قدم وہاں پڑتا فوراں ہی پہلا آسمان آ گیا حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کٹ کٹایا دربان نے پوچھا کون ہے جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل دربان نے پوچھا کہ اسطاع کون ہے جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ ہیں دربان نے کہا مرحبہ دروازے انہی کے لئے کھولے جائیں گے آسمانے اول پہ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ عامدید کہا دوسرے پہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحشیٰ علیہ السلام نے تیسرے پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے چوتھے پہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے پانچمے پہ حضرت حارون علیہ السلام نے چھتے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتمے پہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کچھ عامدید کہا اس سے آگے کا واقعہ شاید اقل انسانی میں آنے والی بات نہیں ہے یہ وہ واقعہ ہے جو مسلمانوں کے لیے ایمان والوں کے لیے فخر کا باعث تھا مگر افسوس کی بات کہ آج ہم نے اس واقعے میں بھی سوال اٹھا لیے جیسے تب کہ کافروں نے سوال کیے تھے کہ بطل مقدس کیسی تھی اسے کتنے دروازے تھے کہ اتنی کھڑکیاں تھی آج ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا مسلمان ہو کر واقعہ مراج پر سوال کرنا مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ امت کس طرف جا رہی ہے کہ یہ واقعہ ہمارے لیے فخر کا باعث تھا کہ ہم آج کی دنیا کو کہہ سکتے ہیں کہ تم آدھ آسمان پر پہنچ رہے ہو بلکہ آسمان پر کیا چاند تک پہنچ کے خوش ہو رہے ہو ہمارے نبی تو چودہ سو سال پہلے آسمان نے دنیا کی سہر کر آئے مگر شاید ہمارے ایمان کی کمزوری ہے یا شاید ہم کسی سے مماسطت چاہتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ مٹھی میں کیا ہے اللہ کو دیکھا کے نہیں دیکھا اس پہ میری پچھتے سال کی ویڈیو ہے جو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک ڈال دوں گی اس کو لازمی سنیے گا بس ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جب آپ کسی کو شوکت سے اپنے گھر بلاتے ہیں تو کیا خود پردے میں رہتے ہیں یا ملنے سے انکار کر دیتے ہیں یا آپ ہی چاہتے ہیں کہ آپ ساتھ والے روم میں بیٹھ جائیں اور آپ کا مہمان دوسرے روم میں بیٹھ کر آپ سے باتیں کریں اور اگر پھر بھی کسی کی تسلیم نہ ہو تو وہ سورہ نظم کا درجمہ لازمی پڑے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازہ ہوں گے ایسے سے انسانیت چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام تر نوٹیفکیشن سے باقابر رہ سکتے ہیں شکریہ موسیقی